اگر ہم مین سٹریم فیننشل میڈیو کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی سب کچھ ٹھیک ہے ریسیشن کا کوئی چانس نہیں ہے سوف رینڈنگ ہونے والی ہے اور یہ جو ییلڈ کروے بلکل بکواس قسم کا انڈیکیٹر اس کو اٹھا کے پھک دو اور جو فیڈرل ایزف کے چیئر ہیں انہوں نے اپنی لاسٹ سپیچ میں بھی یہ کہا کہ وہ ریسیشن کو فروکاسٹی نہیں کروے اگر ان کا نیریکٹیو ٹھیک ہے تو پھر یہ بینکنگ سسٹم کیوں ابھی بھی تیرموائل کا شکار ہے اس پر بات کرتے ہیں آج آپ کو یاد ہوگا کہ 2001 کا جو کیسس آیا تھا اس کو یاد کیا تھا ریل اسٹیٹ کیسس کے حوالے سے لیکن ایزنشلی ایٹ وز ای بینکنگ کیسس بین سٹرنز لیمین براؤدرز اور بہت سے جو دوسرے بیتہاشا سیریز کے ریجنل بینکس تھے وہ بھی اس میں ڈوب گئے تھے تو ابھی اگر ہم بینکنگ سٹیویشن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ سلتا ہے کہ یہ جو مارچ میں سیلیکون ویلی بینک فرسٹ ریپربلک کردٹ سویز اور سگنیچر پینگی سب جو تباہ ہو رہے تھے ایک کے بعد ایک ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فیڈرل ایزن نے ایک فیسیلیٹی سٹارٹ کی تھی اس کا نامتہ بی ٹی ایف بی اس کا مقصد دیتا کہ ٹیمپری طور پہ ان بینکس کو فنڈنگ پروائیٹ کی جائے جو کہ ڈسٹریس سیچویشن میں جن کے پاس لیکویڈی نہیں ہے بینک رانہ ہو رہا ہے اور وہ ایک کے بعد ایک بس ہونا شروع جا رہے ہیں تو وہ جب فیسیلیٹی سٹارٹ ہوئی اس کو کہا گیا تھا کہ ٹیمپریری ہے آج بھی وہ فیسیلیٹی کام کر رہی ہے اور نہ صرف کام کر رہی ہے بلکہ اس کی جو لینڈنگ کیپاسٹی ہے وہ گریجولی بڑتی چلی جا رہی ہے 79 بلین ڈالر سے سٹارٹ ہوئا تو آج وہ 108 بلین ڈالر پہ کھڑی ہوئی ہے دوسری طرف اکراؤس ڈا بورڈر کینیڈا میں دیکھتے ہیں کہ سکس بڑے جو بینکس ہیں انہوں نے ریسینٹلی اپنے اپنے ریزرز کو جو ہے وہ ڈبل کر دیا ہے یعنی کہ ایک پیرامیٹر ہوتا ہے پی سیل پرویزنز فور کریڈٹ لاسز وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر مرگج ڈیفارڈ ہونا شروع جائے اگر کھرپیٹ لون ڈیفارڈ ہونا شروع جائے تو ان لاسز کو انہوں نے کیسے ریکاور کرنا ہے اس کے لیے یہ انہوں نے ایک ویزرف اکانڈ ہوتا ہے پی سیل کا نام سے اس کو ڈبل کر دیا ہے ون کورٹر کے اندر تو جب ایکانومی اتنی ہی سٹرانگ ہے اتنی ہی ریزیلینٹ ہے اور کنزیومرز اتنے ہی ان کے پاس سیونگ ہیں تو پھر یہ بینکس کیوں اپنے آپ کو پروٹیک کر رہے ہیں ان میجرز کے ذریعے یعنی کہ یو ایس میں دیکھتے ہیں تو ابھی بھی وہ امیجنسی فنڈنگ ڈراؤ کر رہے ہیں کینیڈا میں دیکھتے ہیں تو وہ اپنی اپنی ریزیرف ریکوائیمنٹ کو بڑھا رہے ہیں that means something is brewing اور بینکس کو وہ نظر آ رہا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے that is why they are getting prepared for potential downturn تو بینکنگ کرسیس بہت امپورن ہوتا ہے وہ ہی recession لے کر آتا ہے last ہم نے دو دفعہ دیکھا ہے تو اگر mainstream media آپ کو یہ narrative پیش کر رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اس کو صرف pinch of salt کی طرح سے لیجئے try to connect dots by looking at different picture تب جا کے آپ کو نظر آئے گا کہ آخر میں ہو کیا رہا ہے تو میری نظر میں تو recession کے risk بلکہ کم کے بجائے اور بڑھ چکے ہیں اور unless government کا جو response stimulus قسم کا آتا ہے جو کہ most likely ہو جائے گا recession جو ہے وہ severe ہی ہونے والا ہے اللہ خیر کرے لیکن that's my opinion آپ اپنی opinion بتائیے کومیٹس میں دار کے اور پسندہ داری ویڈیو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور فالو ضرور کیجئے گا اور میں آپ سے اپنی اگلی ویڈیویں ملتنا ہوں thank you